اس میں اس کو فالو گنگ کریں گورے کے پاس سائنس ٹیکنالوجی ہے اس سے لے ہاں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان امور میں غیر مسلموں سے مدد بھی دی ہے مشبرے بھی دی ہیں ان کی علوم سے فائدہ بھی اٹھا اس پر حدیث ہیں بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی یہ حدیث سے صحیح حدیث سے ثابت ہے لیکن جو چیز ان کے پاس نہیں ہے آپ اس میں ان کو کیوں فالو کر رہے ہو روحانیت ان کے پاس نہیں ہے تہذیب ان کے پاس دیکھیں تہذیب سوٹ ٹائی کو نہیں کہتے بڑے بڑے چھوڑ ڈاکو سوٹ ٹائی میں گھوم رہے ہوتے ہیں نہاں دھوکے کارٹن کلپ میں کو اس کو تھوڑی تہذیب کہتے ہیں تہذیب میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ پیدا کرنے والے کا حد پہچانو اور جس کا آپ پر جتنا بڑا احسان ہے اس کا حد پہچانو سب سے پہلا حد اللہ کا ہے اور اس کے بعد آپ کے والدین کا ہے تب ہی قرآن میں جہاں اللہ والدین کا تذکرہ نا ہمیشہ اللہ کے بعد ہے ہمیشہ اللہ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِ الْوَالِدَهِ اِحْسَانًا اور اس دونوں کے لیے بہت تاقید کے سیغے قرآن نے استعمال کیا ہے قضا کا لفظ کبھی وسیعت کا لفظ استعمال کیا میں اگر دوکٹر عدل قدیر خان اللہ ان کی محفرت سرمائے ان کے پاس چلا جاؤں اور اپنی گاڑی لے کے کہ آپ میری گاڑی کا اینجن ٹھیک کر دیں دوکٹر صاحب کہیں گے بھائی مجھ سے کیوں ٹھیک کر رہا اور میں کہوں گا آپ اتنے پڑے لکھے آپ نے ایڈن میں دھماکہ کیا آپ میری گاڑی نہیں ٹھیک کر سکتے وہ کیا کہیں گے بھائی میں گاڑیوں کا میکینک نہیں میں جتنا بڑا بھی ہوں لیکن میں اپنی فیلسوم مطالق آپ کو رہنمائی دے سکتا ہوں جو علم میرے پاس ہے ہی نہیں میں کیسے آپ کو اس میں گائیڈ کر سکتا ہوں آپ پنکھا ٹھیک کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں یا ڈاکٹر صاحب اس دن میں مریض کو لایت اطرافتا ہوا مریض اور لاعلاج تھا وہ سب کہہ رہے تھے یہ اس کا کوئی علاج نہیں آپ نے اس کو ٹھیک کر دیا تو میرا پنکھا بھی ٹھیک کر دیا ڈاکٹر کہے گا بھائی تیرے مریض کا پنکھے سے کیا تھا مریض کو ٹھیک کرنا مشکل ہے جو پنکھا مریض کو پنکھا ٹھیک کرنے کے لیے تو وہ اتنے زیادہ پورسز نہیں کرنے پڑھتے وہ تو کچھ چھوٹو کو بھٹھا دو لے جا کے پنکھے والے کی دھوان پھٹ گنجہ کرا دو اس کو اس کی سر پہ دو چار دفعہ چپت پڑے گے وہی ہوتا ہے نا آپ نے مکینک کو دیکھا ہوگا چھوٹو پانا لے کر آ ایسا ہوتا ہے نا اس کے لیے گنجہ ہونا ضروری ہے گنجے ہی ہوتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے جو مکینک کہ ہاں بچے رہوتے ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے اتاہ بن جسے اتاہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ چھوٹو چھوٹو کر کے اس سے تو اس کے لیے تو یہ کیلو کافی ہے تو آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنا پیچید علم حاصل کیا آپ نے اس دن ایک مریض کو ٹھیک کر دی اور آپ چھوڑا سا پنکھڑ ہی نہیں نہیں کر سکتے ڈاکٹر کہے گا بھائی ہر آدمی ہر پیڑ میں ماہر نہیں نہیں تو گوڑا سائنس ٹیکنالوجی میں ہمارا امام ہے تہذیب میں ہمارا امام نہیں ہے جس قوم کا خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا اور جن کو اپنے باپ کا نہ پتا چل رہا ہو ماں کے حقوق کیا ہے باپ کی حقوق کیا ہے براست کتوں کے نام کر کے جا رہے ہوں آپ ان سے سیکھ رہو اس کلچر کو اپنے فولو کرنا ہے تو یہ ہماری یونیورسٹیو میں نے کجیب امام بنتا چلا جا رہا ہے ہر چیز آئینس ٹائنس سے پوچھ رہے ہر چیز نیوٹن سے پوچھ رہے نیوٹن سے جو پوچھنے کی چیزیں آپ اس میں اس کو فولو کرو آئینس ٹائنس سے جو پوچھنے کی چیزیں اس کو فولو کرو جو پیغمبروں کی فیلجر اس میں کس کو فولو کرنا ہے پیغمبر کو پیغمبروں کی فیلج سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے پیغمبروں کی فیل انسان کو انسان کا بچہ بنانا ہے انسان کو انسان بنانا ہے تو اگر آپ نیک انسان بننا چاہتے ہو تو نیکی کی ڈیفنیشن بھی آپ کو اسلام بتائے گا اور نیک بننے کا قریقہ بھی آپ کو اسلام بتائے گا آپ کہہ سکتے ہو کہ جو غیر مسلم میں ہو بھی تو بہت نیک ہیں وہ اس لیے نیک ہے کہ آپ کو نیکی کی ڈیفنیشن ہی نہیں بتائے پس یہ آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دیکھیں کچھ برایاں ایسی ہوتی ہیں کوئی بھی شاہ سپڑے اوپر برے لفظ یا بیڈ کا لیول نہیں لگانا چاہتا ہے کہ میں بیڈ پرسن ہوں کوئی لگانا چاہتا ہے کچھ برایاں ایسی ہیں جو پوری قوم میں وہ برایاں سرائط کر جاتی ہیں تو قوم منحیس القوم یہ جرم کرتی ہے کہ اس برای کو برای کی لس سے نکاتے ہیں پھر اس برای کرنے سے آپ برے رہتے نہیں ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے جو اس وقت انسانوں سے ہو رہا ہے باپ اول ڈھاؤنس میں جمع کرانا یہ برا کام ہے یا نہیں بوروں کے کلچر میں برا نہیں ہے اگر آپ کسی گورے کا انٹرودیکشن کروائیں کہ انہوں نے اپنے اببا کو پچاس سال میں جمع کر دیا تھا اور سال میں ایک دفعہ ملنے کے لیے جاتے ہیں بور مسئلہ ہے یا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے شراب پینا اچھا کام ہے برا ہے بری بات ساری دنیا عقل کہتی ہے برا ہے لیکن چونکہ سب بھی تھے اس لیے انہوں نے شراب کو برائی کے لیس سے نگا دی یعنی اتنا بڑا جرم انسانیت کر رہی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا بچہ چرس پیتا تھا ہیروین پیتا تھا اور کلٹیوٹ کے کام کرتا تھا زینہ کرتا تھا اور برائیاں کرتا تھا تو سب کہتے تھے گندہ بچہ گندہ بچہ آپ نے کیا کیا آپ نے کہا کہ بیٹ کی دیمینیشن میں تھوڑی سی جینجنگ لے کر رہا ہو صحیح ہے نا اور بھوڑ کی دیمینیشن میں یہ لکھ دو کہ بھلے شرابی پیتا ہو بے شک چرس بھی پیتا ہو بے شک یہ اُلٹے کام بھی کرتا ہو پھر بھی وہ بھوڑ پرسن ہے تو آپ نے اٹیشنری میں بھوڑ اور بیٹ کی دیمینیشن کو کیا کر دیا یہ کام بھوروں نے کیا ہے ان کے ہاں ہومو سیکس آم ہوتا جا رہا ہے کتنا گندہ کام ہے یہ ہمارے ہاں اگر کوئی لڑکا یہ کام کرتا ہو مثال کے طور پر سب سے زیادہ رشتہ جب کوئی لے رہے آتا ہے تو اس وقت اس کو جج کیا جاتا ہے یہ کیا سا ہے اس سے پہلے کنا زیادہ بھورو فکر سے کام نہیں لیا جاتا آپ کے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے ہے ابھی کیا کرتے ہو لڑکوں میں دلچسپی رکتا ہوں آپ خپر مار کے پھر سے نکالو گا تفاہ یہاں سے ہے بھوڑی کوئر کے ہاں ایسا نہیں ہو وہ ویزا دے دیں گے آپ کو آپ ثابت کر دو کہ میں یہ کرتا ہوں آپ کو فورم یوکے کا ویزا ملے گا کتنا گندہ عمل مدرس پر لیبل کتنا خوبصورت لگایا کہ بھئی یہ انسان کی آزادی ہے انسان نیجی زندگی میں کیا ہے آزادی اس گندگی پر لیبل کیا لگا دیا آزادی کا اور اس کو گوڑی کی ڈیکریریشن میں شامل کر دیا یہ جرم دنیا کر رہی ہے ہمارے پاس اسلام ہے جو ہمیں لہندلیوں سے بچاتا ہے اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا یا خدا کے ساتھ جھوٹے خداوں کو شریک کرتا ہے وہ گوڈ پرسن ہو نہیں سکتا کیونکہ سب سے پہلا آپ کیریٹر کا ہے جس نے آپ کو بنایا ہے تو بنانے والے کو نہیں مجھے ایک دن کہا کسی نے کہ نیوٹن نے اتنی انسانیت کی خدمت کی پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا اگر اسلام اس تک پہنچا تھا اور خدا کی توبیر پر امان نہیں لائیا تو اسلام نیوٹن کا نام دے کے ہی بتاتا ہے اسلام ایک اصول بیان کرتا ہے نیوٹن اور ایڈیسن اور جو بھی ہو مجھے نہیں پتا کہ نیوٹن تک اسلام پہنچاتا نہیں یہ میرا ٹاپک نہیں ہے نا مجھے نیوٹن کو زبردستی جانب میں پہنچا کے کوئی خوشی محسوس ہو رہی ہے لیکن ایک اصول ہے نا اللہ نے ایک اصول بیان کر دی جو اپنے خدا کو نہیں مانے گا خدا کی توہید اور بنانے والے کو اور اس کے پیلمروں پر امان نہیں لائے گا پشرتے کے پیلمروں کی دعوت پہنچی بھی ہو اس کا تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کا ہر عمل دنیا میں زائے آئے گا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اتنی انسانیت کی خدمت کرنے والا اگر واقعی نصولوں پر پورا نہیں ادھر آتا تو جہنم میں جائے گا میں نے کہا مجھے ایک بات آتا ہو آپ کو نیوٹن سے کیوں اتنی محفت ہے اس لیے کہ اس نے کچھ چیزیں کچھ لاؤز بنائے ہیں جس سے انسانیت میں تو آپ کو اپنے محسن سے اتنی محفت ہے کہ آپ اس کو جہنم میں جاتے ہوئے آپ کو اچھا نہیں لگا تو نیوٹن کو اپنے کریٹر سے اتنی محفت کیوں نہیں تھی کہ اس پر ایمان لاتا ہو وہ کہتا ہی دماغ اس خدا نے بنایا جس کی بیس پر میں اتنی ایکویشنز بنا رہا ہوں اور اتنے لاؤز دنیا کے سامنے لے کر آ رہا ہوں تو اللہ کے ہاں اچھے اور برے کا میعار کچھ اور ہے انسانوں کے ہاں اچھے اور برے کا میعار اور دیکھیں انسان بھی اچھے اور برے کی ہر آدمی احفل طریقے سے کرتا ہے مشتوں میں احفل کہتے ہیں اپنے طریقے سے مثال کے بور پر گھر میں سب سے اچھا بچہ ماں باپ کے لیے کون ہے جو ماں باپ کو کماتے دیتا ہے ایک ابباپ نے بچوں کا تعارف کروا رہے تھے میرے بچہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے یہ جینئر ہے یہ لیکچرار ہے یہ چور ہے اس میں نے اچھے اچھے بچوں میں ایک چور بھی ہے تو اس چور کو نکال بھی نہیں دیتے کماتا یہ ہی ہے کماتا صرف کماتا صرف کماتا صرف کماتا یہ ہی ہے تو اپا کے ہاں اچھا بچہ کون ہے بھائی وہ نماز پڑھے نہ پڑھے اپا کے ہاں اچھا بچہ وہ ہے جو اپا کو پیسے دے اور اپا کی ماں نے لیکن دوستوں کے ہاں یہ اچھا بچہ نہیں ہے دوستوں کے ہاں اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو ٹائم زیادہ دے بیوی کے لیے اچھا شوہر وہ ہے جو امہ کو نہ پوچھے لیکن ہر وقت بیوی کا خیال کرے لیکن ماں کے لیے اچھا بیٹا وہ نہیں ہے جو اپنی بیوی کے بہت زیادہ حب پورے کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے لیے سنتا سنتا صرف میری ہے تو انسان اچھائی اور برائی کو اپن طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے اگر ہم اچھے اور برے کا میار اور کرائٹیریاں انسانوں سے پوچھیں گے تو there are a lot of types of اچھے اور برے چلاتے ہیں ہم بھی ہنگریش بھی بولتے ہیں درمیان میں چلاتے ہیں تو بہت زیادہ قسمیں بن جائیں گی کوئی ایک میار نہیں ہے کینڈا کا میار الگ ہے UK کا الگ ہے پاکستان کا الگ ہے سعودیہ کا الگ ہے سعودیہ میں سعودی ہونا اچھا ہے سعودی نہیں ہے تو اچھے ہوئی نہیں ہے وہاں اچھائی برائی کا سب کیا سب کی بات نہیں کر رہا ان کی جو میرے یوٹیوب پر بیان نہیں سنیں گے تو اگر آپ سعودی ہیں تو مہت زیادہ عزت ہے آپ کی بہت اچھے ہیں آپ اگر آپ سعودی نہیں ہیں غریبورش سے ہیں پاکستانی ہیں اشیب سے آٹی ہیں آپ اللہ نے جو میار بیانی بیان کیا اچھائی برائی کا آج اس جیسا میار کی دنیا میں کوئی بیان نہیں کرتا وہ ایک نظر سے سب کو دیکھتا ہے تو اسلام نے کتنا بڑا احسان کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا احسان کیا اچھائی اور برائی کو دفائن بھی کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس اچھائی پہ ملے گا کیا تمہیں اور اس برائی پہ سزا کیا ملی اور اس پہ چلنے کا طریقہ بھی بتا دیا یہ اس آیت کا مطلب ہے وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْقُرُونَ مَا أَنْتَ بِرِعْمَةِ رُّبِّگا بھی بجل تو آپ سب یہاں پر دلوان ہیں آپ نے کل ملک کی بات رو اور آپ کے ہاتھ میں آئیں گی اپنے نظریوں کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں آج یونیورسٹیوں میں ایتھی ازم بہت دیری سے پھیل رہا ہے الحاد بہت دیری سے پھیل رہا ہے اسلام پہ اترازات اور معلوم نہیں کیا کیا ہوگا تو ایک عملی خرابی ہوتی ہے نظریہ کی خرابی ہوتی ہے تو ہم نے اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہے علامہ اتبال کا ایک شیر ہے نا بڑا زبردست اور رنگی چھوڑ دے یکرنگ ہو جا سراسر موم یا پھر سنگ دمیان میں رہے گا تو نہ جلنے کی کام آئے گا نہ مارنے کی کام آئے گا سنگ بن جائے گا تو کسی کا سر تو بھڑنے کی کام آئے گا موم بنے گا تو پکلے گا اور جلائے گا لوگوں کو روشن کرے گا تو یا تو بھائی بھوڑے بھوڑے بن جائیں کیونکہ اس وقت دو تحزیبوں کا ٹترہ ہو رہا ہے ایک طرف دنیا میں دوسرے جتنے مزائے میں وہ خود ختم ہوتے جا رہے ہیں وہ اپنی ماؤس کو بھی مر رہے ہیں جب ایڈوکیشن دنیا میں آ رہی ہے تو کون پتروں کی بنے وقتوں کو پھولا کرے گا وہ خود ہندو پوچھتے ہیں اپنے پنڈکوں سے یار یہ ہم نے خود بنائے اور خود ہی ہم اس سے مانگے یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں دنیا میں دو ہی تحزیبیں رہ جائیں گی ایک اسلام اور ایک الحاد ایک بالکل لا مذہبیت تو آپ نے خیصلہ کرنا جانا کی اس طرح میں بہت ہے اگر اس طرح میں تو پھر پروپر ویمیشن ہے مکمل اسلام کو فورو کریں اور اسی میں انسانیت کی خیر ہے انسان کے پاس اس کے علاوہ لجات کا کوئی راستہ نہیں ہے دنیا میں بھی آخرت ملی ہے مجھے پاس نفسیاتی ڈاکٹروں کی بھی بہت رون آتے ہیں وہ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود پاگل ہو رہے ہیں دپریشن میں گئے ہیں بجا کیا ہے گوڑے کے پاس ڈپریشن کی علاج کا کوئی معقول حل ہے نہیں جب یہ دنیا ہی سب کچھ ہے تو یہاں کی ٹینشن کو وہ بہت بڑھا لیتے ہیں میں نے ایسے بھی ڈاکٹروں کا سنائے کہ ساری زندگیر لوگوں کی ڈپریشن دور کرتے کرتے خود تھوڑی سی ٹینشن ہوئی ہے اور اس میں ڈپریشن کے بریز بڑھنے ہو تجھ گوڑے کے پاس موٹیویشن کا کوئی مضبوط راستہ نہیں ہے ہمارے پاس اسلام ہے ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ یہ کانٹا بھی چھوٹا ہے تو گناہ مات ہو رہے تمہارا آج ہی یونیورسٹی میں کسی لیکچر آر سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نفسیاتی ڈاکٹرز ہیں جو نفسیات پڑھ رہے ہیں بہت سارے ان میں اسلام سے باغی ہو جاتے ہیں پوائنٹ سے پڑھ رہے ہیں تو سب کل تو اسی محل کے اثرات آتے ہیں بلکل اسلام سے باغی ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا ان میں ہی ڈپریشن سب سے جاتا ہے اور ہمارے ہاں جو نفسیات نہیں پڑھتا مذہب کو فالو کرتا ہے چاہے وہ پورا فالو نہیں بھی کر رہا ٹوٹا پوٹا کبھی کبھار جنمے میں مولی صاحب کی تغریر سن کے چلا جاتا ہے کہ بھئی جو ہے نا وہ گناہ مات ہوتے ہیں مصیبتوں سے اور یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے مقدر ہے جو مصیبت مقدر میں وہ آکے رہے گی تو ہمارے ہاں جو ٹینشنیں ہیں اس کے باوجود آپ دیکھو بیپریشن کے مریضوں کا ریشو کم ہے گورے گورے کا جو ملک ہے وہ ٹینشن فری ملک ہے آپ کو وہاں ٹینشن کے لابے میں اس سے لیا گیا میں نے کہا ٹینشن کی چیزی نہیں مل رہی یہاں ہوا اتنی صاف بجلی جانے کا تصور نہیں ہے پانی چوبیس گھنٹے انوارمنٹ ایسا خاندانی صحتیں اتنی اچھی گوروں کی میں تو دیکھ پین چار دن تک تو میں ایسے ہوا میں کھونٹا ہی رہا ہوں یہ کچھ دھوما بھی نہیں آرہا میں سکتا کہ کیا ہو رہی واقعی میں میری جو فیلنگ تھی میں بیان نہیں کر سکتا ہوا اتنی صفائی صفائی چوڑی چوڑی چڑ گئیں اور گوروں کے گھر بھی ایسے تمیز سے بنے ہوئے ہمارے پورستانے جوہر جائیں اور اسے جا رہے ہیں ایک ایک کمبل میں آٹھاٹ بندس ہوتے ہیں اور پھر مجھے کہتے ہیں آپ چار شاگیوں کے بیان کرتے ہو اور زیادہ بچے پیدا کرو میں نے کہا میں زیادہ بچے پیدا کر کے بھائی تھوڑا باہر نکل جائے پھرستانے میں مار کی طرف چلا جائے بچے یہ کھوڑی اپنے کہا ایک ہی کمبل میں پیدا کر کے بہی بڑا فورول یہ تو آپ کا ایڈک ہے اللہ نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے بڑا فیل جاؤ جائے کوئی گھسے جا رہے ہیں کوئی منیجمنٹ نہیں ہے وہاں میں نے دیکھے ان کے گھر ان گھروں میں دھوپ کا انتظام ہوا کا انتظام یہ ایسا یعنی بہت سکون گھر ہے میں نے وہاں ڈاکٹروں سے پوچھا سب سے زیادہ پیشنٹ کس بیماری کے ہیں یہاں ہمارے ڈاکٹروں سے پوچھے کہتے ہیں ہر دوسر آدمی خاصتہ باہرہا ہے یہ ہی ہوتا ہے وہاں نے کہا یہاں سب سے زیادہ پیشنٹ ڈیپریشن کے ہیں حیران ہوگی یا رہے ڈیپریشن کی کوئی پیوی بھی نہیں ہے یہاں پہ نہیں ہے ٹھیکی پیوی ہے نہیں ہے وہ ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی کہنے لگی کہ شادی سے پہلے کون سر دبا رہا تھا اس نے کہا شادی سے پہلے درد ہوتا ہی ہے تو یہ ٹینشن میں نہیں ہے نسالوں کی ٹینشن نساس کی ٹینشن نسوسر کی ٹینشن اس کے باوجود ڈیپریشن کی اتنے مریض اس کا مطلب ڈیپریشن کی کوئی چیز نہ ہو کے بھی دلی ڈیپریشن اس کا مطلب ڈیپریشن کا بہت بڑا سبب اس معاشرے میں موجود اور ہمارے یہاں اتنی ساری ڈیپریشن کی چیزیں ہوتے ہوئے بھی ڈیپریشن کے مریضوں کا کم ہونا اور وہ بھی زیادہ تر وہ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے اس کا مطلب کوئی ایسی خوبی ہے جو اتنی خامیوں پر ساری وہ بھی اسلام ہے تو اپنے نظریات کو بھی درست کریں اور ایک طرف کو ہو جائیں کلچر کو بھی میں جلدی شادیوں کا قائل ہوں اس لیے کہ ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں باتیں بہت کر رہے ہیں اور گوروں کا جو کلچر ہو گیا ہے اگر یہ دیر سے شادیوں کا رواج ختم نہیں ہو تو ہمارا انڈ بھی ہوئی ہوگا جو گوروں کا ہے میں اس لیے اتنا زیادہ نکاح کو پروموٹ کرتا ہوں اور یہ اپنے کلچر کو بچاؤ گا نہیں یہ سارے رشتیں نکاح کے بات وجود میں آتا ہے چچا خانہ گرے کے کوئی نہیں ہوتا نہ مامو نہ خانہ نہ چچا نہ لوپانہ تائر کوئی ہوتا ہے گرے کے کیونکہ انہوں نے کہا باپ نہیں ہوتا اور باپ کیوں نہیں ہوتا شادی نہیں کرتا وہ یہ ہی ہو جائے گا گرل فرینڈ کا کلچر ہمارے موچنے میں پیل رہا ہے یہ نہ کریں آپ چار شادیہ گئے ہیں اور اس میں کوئی کو نہیں ہے کسی سے پوچھیں نہیں اس میں آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ پرانا ہی اللہ نے آپ کو اجازت دیئے یہ برنہ یہ کلچر برباد ہو جائے گا سوچنے کی ضرورت ہے اس سے بیٹھنے کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے بہت بربادی آنے والی یہ مستقبل میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس میں جو غلطی ہوئی اللہ معام فرمائے اور جو صحیح بات ہوئی اللہ ہم ساتھ کو اس کو عامل کرنے کی دس میرند ہیں میں آپ میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں نہ پوچھ سکتے جی مفتی صاحب سب سے پہلے تو جامعہ میں آپ کو پرشمدید کرتے ہیں جزا کرنا بہت شکریہ یہ ماسو دار کے سوال پوچھ لیں گا آگے جائیں تھوڑا سنا ہے سر مفتی صاحب کہ آپ میں ان کا سوال ریپیٹ کر دوں گا تاکہ سب سنیا ہے آواز آر یہ جی مفتی صاحب سنا ہے کہ آپ پرائیٹی سے کسی کام پرائیٹی سے کسی کے طرف میں آئے تھے جی آگے چلیں جلی تو وہ کام تو نہیں ہوا اس کے ویے سے آپ ان کی انتظار میں یہاں سٹے کر رہے ہیں کچھ دن کی جیسے ہی ملے گا نہیں میں جہلم جو گیا تھا تو جہلم صرف ایک ہی کام کے لیے گیا تھا وہ کام میں اٹھا کے سنا ہے سر واپس کراکشی چلا گیا تھا اس کے بعد میرا یہ نیا سفر ہے دوبارہ جہلم شیرشاہ سوری کے دور میں فتح ہو گا تھا اور دوسرا تین چار دن پہلے فتح ہو جی 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 جب بڑھا لکھ سوال کی بہت سے لو اچھا سر سوال یہ ہے کہ آپ جب یہاں پہ آئے تو ان سے آپ نے کسی ایک مسئلہ پہ ڈیبیٹ کرنی تھی یا پھر اس کا ورحال ہی باڑھ میں دو مسئلے اہم پہ نا ابھی اس موضوعات کو زیادہ نشیرے گا اچھا جب بھی آپ نے جائے بایس موضوعات، دنے میں ، چی چھ چھ نا 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 میں نے یہ فرمایا کہ میں بائیس گھنٹے سفر کر کے آنوں کہ یہ ندرد ہے لیکن اگر میں یہ کہتا ہے کہ جہلم کراچی سے دو گھنٹے پر ہے تو بہت سارے لوگ پوری دنیا میں سن رہے ہیں وہ سمجھتے شہد کراچی سے ہیدر آباد تک کا راستہ ہوگا سب کو تھوڑی پتہ ہے تو بیس بائیس گھنٹے کے جب ایک ہی کنٹری کے اندر بتایا جاتا ہے تو یہ ڈسسنس کو شو کرنے کی ہیں باقی آپ راکٹ میں پیٹھ کے جائیں کیونکہ ٹرین میں پیٹھ کے جائیں گے آپ کا اینڈی تو موضوع نے تھوڑا اس کو غلط رکھ دیتی ہے